اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پانی سے علاج آج سے پہلے تقریبا شاید آپ کی نظر میں ایسا ٹوپک نہ آیا ہو ایسی ویڈیو نہ گزری ہو آپ کی نظر سے جس میں یہ بتایا جائے کہ پانی سے علاج کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اصل میں یہ بتایا جائے گا کہ پانی کے کس وقت پینے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور کس وقت پینے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور پانی کے درست استعمال سے کن کن بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور پانی کے غلط استعمال سے کن کن بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے یا کن بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے پانی میں جراسیم ہونا پانی کا گندہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر پانی فلٹر بھی ہو اور بالکل صحیح ہو اس کے باوجود بھی اس کا اگر استعمال درست نہ کیا جائے تو وہ بھی باعث سے بیماری بنتا ہے باعث سے مرض بنتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ پانی کے غلط استعمال سے ہی شروع ہوتی ہے جیسا کہ آج تقریبا ہر دوسرا تیسرا بندہ میدے کی بیماریوں کا شکار ہے کسی کو قبض کا مسئلہ ہے کسی کو گیس کا مسئلہ ہے کسی کو کھانا حضم ٹھیک سے نہیں ہوتا یہ بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ تر پانی کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہیں اور جس بندے کا نظام انہزام ہی ٹھیک نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے جسم کو پورے وٹمند جو پروٹین اور جو کاربو ہائیڈریٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ نظام انہزام خراب ہونے کی وجہ سے نہیں مل باتے اس کے علاوہ نزلہ زکام یہاں کے بہت ساری اور بیماری ہیں جن کی وجہ پانی کا غلط استعمال بنتا ہے بڑھاپا جسمانی کمزوری اس کی وجہ بھی عام طور پر غلط استعمال بنتا ہے پانی کا اب بات آتی ہے کہ پانی کا غلط استعمال کیسے ہے اور درست استعمال کیسے ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ لوگ جو ہے پانی کھانے کے بعد لازمی پیتے ہیں جو جو انسان کھانے کے فوراں بعد پانی پیتا ہے تو وہ نظام حضام کی خرابی کا شکار رہتا ہے وہ جتنی بھی دوائیاں کھا لے اس کا میدہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد غزہ کو حضم کرنے کے لیے جب ہمارا میدہ ورک شروع کرتا ہے تو دورانے خون جو ہے میدے کی طرف زیادہ آ جاتا ہے ہمارے جسم میں جب غزہ موں میں داخل ہوتی ہے تو وہاں سے نظام حضم شروع ہو جاتا ہے عمل اور پھر بڑی آن تک نظام حضم کا عمل شروع رہتا ہے اور جب ہمارے میدے میں غزہ جاتی ہے تو میدہ کیونکہ ورک کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تو اصول یہی ہے کہ جو جسم کا حصہ کام کرتا ہے دورانے خون اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم غزہ کے اوپر سے پانی پیتے ہیں ہمارا میدہ کیونکہ دورانے خون زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے غزہ کو پکانا غزہ کو جوس کی شکل میں کنورٹ کرنا تو جب اوپر سے پانی پیتے ہیں تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا کام سر انجام نہیں دے پاتا اور ہماری غزہ صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور جتنا کام میدے نے کرنا ہوتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتا دوسرا پانی کا غلط استعمال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی پی کے اوپر سے پھل وغیرہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھل کھا کے اوپر سے پانی وغیرہ پیتے ہیں کبھی بھی پانی جو ہے وہ پھل کھانے کے بعد نہ پیئیں یا پھل کھانے سے پہلے نہ کھائیں پیئیں ہمیشہ پانی اور کسی پھل کے کھانے میں وقفہ رکھیں کھانے کے بعد پانی پینے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے انسان قبض کا مریض بن جاتا ہے اس کے جسم میں گیس ریا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب انسان کے جسم میں رتوبات کی مقدار زیادہ ہو ناک سے پانی بہرہ ہو اور بلگم کی مقدار جسم میں بہت زیادہ ہو تو تب اگر انسان زیادہ پانی استعمال کرے تو وہ بھی اس کو نقصان دیتا ہے کیونکہ پانی ہمارے جسم میں جب جاتا ہے تو وہ سرد کیفیت جسم میں پیدا کرتا ہے جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے تو ایسا مریض جس کے جسم میں پہلے ہی حرارت کی کمی ہو اگر وہ زیادہ استعمال کرے گا پانی کا تو اس کے جسم میں مزید جو ہے وہ حرارت کی کمی ہوگی جس وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری ہوگی اس کے اوزلات کمزور ہوں گے اور اس پر بڑھا ہاپا بہت جلدی آئے گا خاص طور پر جو کھانے کے فوراں بعد یعنی روٹی کھانے کے اینڈ پہ جا کے جب آخری لکمہ کھا لیتا ہے اس کے بعد اگر پانی پیتا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کا جسم جو ہے بہت زیادہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر بڑھا ہاپا آتا ہے تو یہ تھا غلط استعمال پانی کا اب اگر درست استعمال کی بات کی جائے تو پانی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پیئیں حکمت تو کہتی ہے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں چلو آدھا گھنٹہ پہلے نہیں پی سکتے تو کم از کم ایک دو منٹ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیئیں اس کے بعد پانی نہ پیئیں اسی طرح آپ کوئی فال کھانا چاہتے ہیں فروٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کم از کم داس بیس منٹ پہلے پانی پی لیں اور فروٹ کھانے کے کم از کم ایک گھنٹہ تک پانی نہ پیئیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہار مو پانی پیئے تو نہار مو پانی پینا بھی ہر کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور ہر موسم میں اچھا نہیں ہوتا ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہر انسان کی اپنی ایک قفیت ہوتی ہے اور اس کے جسم میں ایک تحریک ہوتی ہے اگر تو اس تحریک کے حساب سے پانی پیئے تو فائدہ دے گا مثال کے طور پر اگر انسان کی تحریک خشکی گرمی سے گرمی خشکی والی ہے تو وہ نہار پانی پیئے تو اس کو فائدہ ہوگا لیکن اگر انسان کی تحریک ہی اسحابی ہے تو وہ پانی پیئے کا نہار تو اسے نقصان ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا مطلب صرف چند معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے